بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب التحجد حدیث نمبر 1185 اردو ترجمہ نفل نماز جماعت سے پڑھنا اس کا ذکر سیدنا انس اور عیشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمارے باپ ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے محمود بن ربیہ انساری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آس رسم نے ان کے گھر کے کوئے سے پانی لے کر ان کے موں میں کی تھی حدیث نمبر 1186 اردو ترجمہ محمود نے کہا کہ میں نے عطبان بن مالک انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو بدر کی رڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے وہ کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالہ تھا اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لئے مشکل ہو جاتا تھا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور ایک نالہ ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑھتا ہے وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لئے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لاکر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے اپنے لئے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری یہ خواہش جلدی ہی پوری کروں گا پھر دوسرے ہی دن آپ حضرت ابوبقر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی آپ تشریف لاکر بیٹھے بھی نہیں بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لئے نماز پڑھنا پسند کرو گے میں جس جگہ نماز کو پڑھنے کے لئے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا میں نے حلیم کھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا محلے والوں نے جو سنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرمائیں تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا ان میں سے ایک شخص بولا مالک کو کیا ہو گیا ہے یہاں دکھائی نہیں دیتا اس پر دوسرا بولا وہ تو منافق ہے اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ایسا مت کہو دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزہ خرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لئے کہہ لیا محمود بن ربیہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں آن عرص صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حرد ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے یہ روم کے اس جہاد کا ذکرہ ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالی کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور پوچھوں گا اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا آخر میں جہاد سے واپس ہوا پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا حرام باندھا پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا حرد عطبان رضی اللہ انہوں جو بوڑے اور نابینہ ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے سلام پھرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلا ہوں پھر میں نے اس حدیث کے مطالق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبے بھی اس طرح یہ حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستہ سی گھر میں نفل نماز پڑھنا ہم سے عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ایوب سکتیانی اور عبیداللہ بن عمر نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سرسم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی آتی ہو وحیب کے ساتھ اس حدیث کو عبدالوخاو سخفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے یہ تھے سحی بخاری باپ کتاب التحجد کی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاسی سے ایک ہزار ایک سو ستاسی کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین